السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ جی تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو پارٹ وائز اپیسوڈ مجھے تو بڑا مزے کا لگ رہے کیونکہ ہر پارٹ میں جو ہے اس اپیسوڈ کا تھوڑا تھوڑا سارے کپلز کا آرہا ہے انڈیٹیل اور بڑے مزے کا چل رہا ہے چلیں جی دیری کیے بغیر آپ لوگ کی کریوسٹی کو زیادہ کم ہوا دیتے ہوئے ہم بڑھتے ہیں نیکس پارٹ کی طرف سنو پیارا ہونہ میں سب یہی کہتے ہیں راہیم بہت کیوٹ ہے وہ اپنے گھر کے دروازے کی طرف جاتا ایک انداز سے بھولا تو ہورب نے نیلی بڑی بڑی آنکھیں سکیٹتے اسے دیکھا تم دندے موتے دندے ہوں پوٹ کشنے کہا ہے ہولپ پوٹ ہے اول ماما دی تم گندے موٹے گینڈے ہو کیوٹ کس نے کہا ہورپ کیوٹ ہے اور ماما جی وہ ناک پھولاتی اپنے گال پر ہاتھ رکھتی نیلی آنکھیں گھما کر بولی اسے یہ ٹڈڈا ذرا پسند نہیں آیا تھا راہیم کے تو سر پہ لگی تلو پر بجی ایک ٹڈڈی لڑکی کے ہاتھوں اس کی انسلٹ ہو گئی تھی وہ تنفن کرتا اس کے سامنے آیا دیکھو تھتھی عورت راہیم سے پنگا اس نوٹ چنگا وہ بھی شہادت کی چھوٹی سی انگلی اٹھا کر ناکھ کھلا کر بولا تو ہورپ دروازے سے باہر نکل آئی اسے گھور گھور کر دیکھتے اس نے چھوٹے سے ہاتھ کا زوردار تھپر پٹک سے اس کے گول مٹول گال پر مارا تم ہو دے تھتھے عورت وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتی لڑکا اور عورتوں کی طرح بولی تو راہیم اس سے پڑھنے والے دوسرے تھپر پر ناکھ پھولاتا چھوٹے چھوٹے پیروں سے بھاگنے کی کوشش کرتا اس پر حملہ کرنے کو آگے آیا جب ہورپ نے اس کے بال دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیے ماما پاپا ماما وہ اس کی گرفت سے بال چھوٹوانے کو زور سے چلانے لگا ان کی آوازیں سن کر ویر جلدی سے ساتھ والے گھر سے باہر نکلا این اسی وقت اسحاق بھی دروازے کی جانب آتا دکھائی دیا وہ دونوں سارت سے اپنے پٹاکوں کو چھڑوانے کو دوڑے جن کا بس نہ چل رہا تھا ایک دوسرے کا کچومر نکال دیں ہورپ پوری بات چھوڑو اسے اسحاق نے اس کے ہاتھ راہیم کے بالوں سے ہٹاتے اسے اوپر اٹھا لیا جو ٹانگیں چلاتی گسے سے اپنی توتلی زبان میں بولتی جا رہی تھی آہ میں اس کی طرف سے مازد کرتا ہوں اسحاق نے بیر کی جانے مصافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جو گرم جوشی سے تھام کر مسکراتے ہوئے گویا ہوا نہیں اس کی ضرورت نہیں بچوں کو کہاں سمجھ ہوتی ہے یہ میرا بیٹا راہیم بھی ہر کسی سے پنگے لینے بیٹھ جاتا ہے وہ ہلکے پھل کے لہجے میں کہتا ہولے سے ہنس پڑا اسحاق نے دھیما سا مسکراتے راہیم کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر شرماتا ویر کے پیچھے چھپ گیا پہلے کبھی دیکھا نہیں یہاں ہورپ کے مچلنے پر وہ اسے نیچے اتارتا ہوا گویا ہوا ہاں کچھ دن ہوئے بس یہاں آئے کام کے سلسلے میں آنا پڑا ابھی چند ماہ رہیں گے اسحاق نے سر کو خم دیا ہورپ کا ہاتھ تھام کر وہ جانے سے پہلے اخلاقا بول پڑا آپ لوگ آئیے گا ہمارے گھر میری وائف شاید مل چکی ہے تمہاری وائف سے ہمیں اچھا لگے گا ویر نے مسکراتے سر ہلایا دونوں اپنے اپنے لادلوں کو لیے اپنے گھروں میں داخل ہوئے بالکنی سے جڑے ایک گلاس ٹور کو بند کرتی وہ تھنڈی ہوا ٹکرانے پر جھجھری لیتی جلدی سے پردے برابر کرتی پلٹی اس نے چھوڑ نظر پروفیسر پر ڈالی جو سوپی پر ایک طرف ہو کر بیٹھا ٹیسٹ چیک کر رہا تھا وہ اس کی نظریں بخوبی محسوس کر رہا تھا وہ لپکاتی اسے دیکھ رہی تھی جب اسحاق نے اچانک آنسر شیٹ سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا جو ریڈ گھٹنوں تک آتے ڈھیلے سویٹر جینز میں ہجاب اتارے ہوئے کھڑی اس کی جانب دیکھ رہی تھی اس کی شہد رنگ سلکی بال دھیلی پونی میں مقید کاندی سے آگے سیدھ میں گر رہے تھے چہرے پر معصومیت کے ساتھ تجسس بھی واضح تھا جو ہی اس حاق نے اسے دیکھا وہ پلکیں بار بار جھپکاتی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس آئی اس حاق نے اس کی چلاکی سمجھتے آنسر شیٹس الٹی کر کے رکھ دی وہ اس کے برابر بیٹھتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کے سرمئی حسین نینو میں دیکھتی بے حد معصومیت سے گویا گوی جی جانے پروفیسر اس کے انداز پر وہ لب دباتا اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتا اس کا چہرہ بلند کر گیا اس کی بھرپور توجہ پر بلنین کے لبوں پر شرمگی مسکان آئی میرے کتنے مارکس ہیں پریز بتا دینا وہ اس کی آنکھوں میں ایک پلکو دیکھتی سرک سے نظر لکا گئی وہ سر ہلا گیا خوب سمجھ رہا تھا وہ بیویوں والا مقصود ہر بار استعمال کر رہی تھے بہت کم مارکس ہیں میرے نزدیک تو آپ فیل ہیں حق حق پروفیسر اسحاد کی بیوی ایک نکمی سٹورنٹ ہے کتنی بری بات ہے وہ اسے تنگ کرنے کو مسکراہت دباتا بولا دھنی داری پر ہاتھ پھیڑتے اس نے گلنین کے تاثرات دیکھتے بے ساکتا عمد آتی مسکراہت کو روکا تھا ہاں تو ہماری شادی تھی سب میں اتنا ڈری ہوئی تھی مجھے یاد نہیں تھا ٹیسٹ یاد کرنے اور آپ بھی کیسے بن رہے تھے انیورسٹی میں جیسے میری شادی کسی اور سے وہ روحانسی ہوتی نون سٹاپ بولتی جا رہی تھی جب اس نے اچانک اس کے لبوں پر انگلی رکھی آپ میری بیوی ہیں دوبارہ ایسے لفظ آپ کے حسین لبوں سے نہ نکلے ہاں جی تو مہترماؤں اور مہترم یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے تھرڈ پارٹ اب آپ لوگوں کو فورٹ پارٹ تک کا ویٹ کرنا پڑے گا سی یو تل کوڑ پارٹ اللہ حافظ